اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لیٹس کوک اینڈ کیئر آج ہم مزیدار سی دال مسور بنائیں گے اور اگر آپ نے میرے طریقے سے دال مسور نہیں بنائی تو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں بہت ٹیسٹی یہ دال بن کر تیار ہوگی تو میری ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا تو دال مسور بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل لیں گے اور ایک چھوٹی سی پیاز اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز کو آپ نے لائٹ براؤن کر لینا ہے یہ اس کا تھوڑا سا کلر اب چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں لسن درکی پیسٹ ٹال دیتے ہیں اور اس کو بھی سال فرائی کر لیتے ہیں یہ تھوڑی سی ثابت لال مرچیں بس ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے لسن درکی پیسٹ ٹال کے اس کو فرائی کر لینا ہے اب ہم اس میں یہ ٹمہاٹر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں یہ پانچ پیسٹک مسالے ہم اٹھ کر دیں گے نمک، سرخ، مرچ، حلوی، دھنیاں اور زیڑا اب اس مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں اور ٹمہاٹر کے پانی میں ہی یہ مسالہ اچھے سے بھون جائے گا مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں ٹمہاٹر بھی اس میں سارے میش ہو جائیں ٹمہاٹر کا چھلکہ میں نے اتار لیا تھا اور یہ دیکھیں ہی زیلی سارا ٹمہاٹر اس میں میش ہو گیا اب اس میں ہم یہ مسور کی دال لال دیں گے جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس دال کو بھی ہم اس مسالے کے ساتھ بھون لیں گے یہ میں نے ایک پاوک مسور کی دال لے لی تھی اب یہ دال کو اچھے طریقے سے میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جس میں یہ دال اچھے سے گل جائے اب اس کو مکس کر کے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ملتے ہیں دال کے گلنے کے بعد تو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ دال کو پکتے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کا لٹ ریموف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں بہترین سی دال بن کر تیار ہے اچھے سے گل بھی چکی ہے یہ اتنی ہی گاڑی دال ہمیں چاہیے باقی آپ اپنی مرضی سے سے پتلا یا گھاڑا رکھ سکتے ہیں یہ آخر میں تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ پاورڈر اس کے اوپر ڈال دیا تھا تو بس اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں مزیدار دال مسور تیار ہے مزیدار دال مسور تیار ہے اللہ حافظ